موسیقی 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 ہے اس میں پولیٹیکل ایجنٹ کے انتظامیاں ہیں اس میں آپ کا پورا ایک سٹرکچر ہے وہ سارا انوالوے ان کی روزی روٹی اس پہ لگی ہوئی ہے اور یہاں سے بڑا پیسہ جا رہا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ اس طرح ہو جائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ اس جگہ پہ پہ پہنچ گئے یہاں پہ میرے بھائی نے کہا کہ بھائی کسی نے کیا نہیں کیا کیا نہیں کیا بات یہ ہے کہ اگر یہ ہم اس حد تک اس کو نہ پہنچاتے پہلے مجھے بتائیں کوئی فاٹا کا بندہ ٹی وی پہ بات کر سکتا تھا اگلے دن افسیار میں بند ہو جاتا تھا آج فاٹا کے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کر بات تو کر سکتے ہیں تو یہ بھی بڑی کامیابی ہے یہاں تک ہم اس کو لے آئیں یہاں تک ہم یعنی انیس سو ایک سے لے کر آج تک یہاں تک ہم کو ہم لے آئیں یہ نہیں ہو سکتا اگر آپ لوگ کا یہ خیال ہے کہ جی یہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ کوئی پنجاب کی پارٹی ہو کوئی سندھ کی پارٹی ہو ان کی اپنی انٹرسٹ ہے ان کے اپنی چیزیں اچھا ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے پارٹی اپنی جگہ پہ لیکن اپنے فاٹا کے مفادات اپنی جگہ پہ شاکت یوسف زری صاحب ریفرینڈم ریفرینڈم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ریفرینڈم اگر قانون میں اس کی اجازت ہے تو کوئی میں اس پہ نہیں جانا چاہتا ہوں ہو یا نہ ہو یہ تو جو اس کی فاٹا کے عوام ہیں وہ اگر ریفرینڈم پہ فیصلہ کرنا چاہے ریفرینڈم پہ کہلے لیکن ایک چیز میں بتاؤں یہ فاٹا کے لوگ جو ہے نا یہ سیاسی شعور رکھتے ہیں یہ کوئی غیر سیاسی لوگ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی آہ ریفرینڈم کرالیں یہ سیاسی لوگ ہیں ہر پارٹی کے لیڈرشپ موجود ہیں اور جو سارے لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ جی آہ خیبر پختنخواہ کے آہ اندر اس کو ذم ہونا چاہیے تو یہ ریفرینڈم ہے نا ریفرینڈم کے ذریعے اس چیز کا فیصلہ ہونا چاہیے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مشتاق صاحب نے کہا غیر رسمی ریفرینڈم تو ہو گیا ہے اکثر سیاتھی جو ماتے ہیں اور انہوں نے پریس کلپ کا ذکر کیا اور باقی لوگوں کا وہ اس کے حال کے زم ہو جائے لیکن یہ ہے کہ یہ بہتر ہوگا اور جمہوری ہوگا اگر ریفرینڈم ہو جائے اگر ریفرینڈم ہو سکتا ہے حالات ٹھیک ہوں ریفرینڈم کا جو نام بدنام ہو گیا ہے پاکستان میں اس کو چھوڑ دیں تو ریفرینڈم ایک بہتر طریقہ ہوگا تاکہ اتفاق رائے سے ہو جائے اکثریت فیصلہ دے دیں جبکہ بھی تو ایک ریفرینڈم ہی کی جسم ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریفرینڈم کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں آپ نے ان کی رائے لینے ہیں دیکھیں یہ فیصلہ فاتر کے عوام کو کرنا چاہیے وہ نئے نظام میں رہیں گے چاہے وہ کیپی میں ہوں چاہے فاتر صبح بن جائے یہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں یہ ان کا ایک اس میں مفاد ہے تو ان کی رائے لینے چاہیے میں اب واپس ہا کے جی اگر فاتر کے سٹوڈنٹس ہیں تو وہ ذرا میں چاہوں گا ذرا پہلے ان سے بات ہو جائے سر جی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایف سی آر کا کوئی ڈیفینشن کر سکتا ہے ایف سی آر ہے کیا چیز اور امیر مخترم صاحب نے بھی بتایا تھا کہ ایف سی آر کس لوگوں کے خلاف بنا تھا اور کس نے بنایا تھا آج تک ہم جب اس دور میں ایک اس وی صدی میں ہم قانون کی بیگ مانگتے ہیں ہم تعلیم کی بیگ مانگتے ہیں ہم پانی کے صاف پانی کے بیگ مانگتے ہیں تو ہمارے اکمران کے لیے شرم کی بات ہے انہیں شرم ہونی چاہیے کہ اس دور میں بھی ہم ہمارے جب ہم تھانگ سے وانہ پہنچتے ہیں تو ہم اپنا شانختیکار گڑے گلے میں ڈال کر سٹوڈنٹ کی طرح ہم ہلاکے وہاں وانہ پہنچ جاتے ہیں پچیز بار ہم سے تلاشی لے جاتی ہے ہمارے لیے اپنا شانختیکار ہم سے ہمارے لیے غذا بن گیا ہے جب ایدھر ہم پیشاور آتے ہیں ہم پولیس والے کو اپنا شانختیکار نہیں دیکھا سکتے کہ اگر وہ دیکھے تو یہ وزیرستان والا ہے تو پیر وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں یہ وزیرستان والا ہے اب دشتگرد ہے میں یہ بنیاد اسوال یہ کرنا چاہوں تو کیا کہ کیا نائن علیون سے پہلے فاتح والے دشتگرد ہیں کیا کہ ایک سوچی سمجھی ایک سوچی سمجھی منصوبے کے ساتھ منصوبے کے ساتھ ہم پر دشتگردی مسلط کی جا رہے ہیں ہم دشتگرد نہیں تھے اور نہ دشتگرد ہیں بلکہ ہم فاتح کے قبائل میں یہ بھی بتانا چھاؤں گا کہ اگر پاکستان خدا نہ خواستہ ٹھوٹ گیا تو اخری نعرہ لگانے والے قبائل ہوں گے اخری پاکستان قبائل سے ہوگا میں ہمارے حکمران ہمارے پختون کی عادت جو ہے وہ نوشری پر تنس کرتے بہت براب بلا ان کے پیچھے کر میں تو ان کو شاباش کہتا ہوں جس طرح لوگوں نے ان کو وڈ دیا ہے وہ نے بالکل پانجاب کا حق ادا کیا ہمارا حق لے کے ہم ہمارے ساتھ انہیں وقعی ظلم کیا ہے لیکن پانجاب کا حق تو انہیں ادا کیا ہم نے پی ٹھائیو کو وڈ دیا ہے ہم نے پی ادھر عمران خان صاحب ٹھانک آئے تھے وزیرستان جانے کے لیے تو وہ تو انہیں الیکشن کے دوران تو بڑا درنہ دیا تھا لیکن اب تک انہیں وزیرستان کا نام نئی لیا ہے ٹھیک میں پیمل پیمل کاف نے تو فاتح کو بروت کا ڈھیر بنا دیا ہے یہ سارے یہی لوگ جو یہ بچہ کہہ رہا تھا یہ لوگ ہم سے اٹھ مانگتے پھر اٹھ لے کے جاتے پھر وہی پی اسلام آباد اور وہاں کی فضاء میں ٹیرتے اور وہاں مسلمی پہریند بن جاتے شکریہ اب دو چیزیں تھی پہلے تو جو عمران خان صاحب علی بات ہوئی اور پھر جو ہے وہ ایف سی آر والی بات پہلے شکریہ مرے کہہ سے عمران خان وہ وائد لیڈر ہے جس نے یہ بات کیے کہ فاتح کے اندر کرپشن ہے اور کرپشن کی وجہ سے فاتح کی جو مشکلات یہ ہیں ہمیشہ فاتح کے لیے آواز اٹھائیے عمران خان نے اگر آپ کہتے تو ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی یہاں بٹھا دیتے ہیں یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا اس نے اس ترازوں میں بات کی اس طرح نہیں کرنا چاہئے ہم سارے فاتح کے حق میں اور فاتح کے لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں جو بات میں نے شروع میں کی جو یہ اب کر رہے ہیں میں نے شروع میں کی نہیں مگر چاہے آپ نے اپنی جماعت کو چھوڑ دیں میں نے شروع میں کہا کہ کرپشن کی وجہ سے یہ مجھا رہا کے نہیں چھوڑ دیں مگر میں باقی سالے جماعتوں کو بھی لے کر آنچہ دوں میں اگر وہ لوگ رسپانسی کے لیے جو فیڈل گومن میں بات کر رہے ہیں شاکت میری بات سنے میرا خیال ہے ایک پارٹی کی بھی چلے بات کرتے ہیں باقی ساری سیاسی جماعتوں کی بات کر لیتے ہیں اور ایسی صوبے کی اور فاتح کے لوگوں کے ساتھ جو اظہاریں ہم دردی کرتے ہیں اپنے ایشیوز پر مطلب آپ لوگوں نے تو دھرنا دیا باقی بھی پی ایم ایل ایم بھی اسی طرح سے کرتی ہیں جلسے کرنے کو تیار ہیں پروجیکٹس اناؤنس کیے جاتے ہیں وہاں سے جو اوام اپنے آپ کو نکالنے کے لیے اور اوام اپنا تاثر بہتر کرنے کے لیے فاتح کا معاملہ اتنی دیر سے سیاسی جماعتوں نے کیا کبھی کوئی بڑی مومنٹ اس حوالے سے چلانے کی زہمت کیا آج تک یہ تو نہیں ہوا نا صوبائی اسمبلی میں کرادادیں پیش ہو چکی ہیں ہمارے ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے اور ہماری سپورٹ سے کرادادیں منظور ہوئے ہیں ہمارے جو جماعت اسلامی ہے خیبر جو شرپاو گروپ ہے پی ٹی آئی ہے اگر ہم سپورٹ نہ کرتے تو کبھی بھی کراداد منظور نہیں ہم نے کہا کہ اس کو ضم کیا جائے مجھے باقی لوگوں سے مشتاق صاحب ایسے یہ جو آپ نے پوریڈیکل پارٹیز کی بات کی ہے تو قاضی صاحب مرہوم عزشتہ دن ان کی برسی بھی تھی انہوں نے ہمیشہ فاتح کے عوام کے لیے آواز اٹھائی ہیں اور جس وقت فاتح بالکل لوگ جانتے بھی نہیں تھے پاکستان کے اندر وہ مستقل فاتح جاتے تھے وہاں جلسے کرتے تھے اور اس کے نتیجے میں جمع اسلامی کے اوپر بھی اور ان کے اوپر بھی پابندی ہے لیکن انہوں نے جائے رہا ہے ابھی میں آپ کو بتایا تھا مگر میرا خیال ہے تو دوسرا سوال چلیں اس پہ تو میں نے شوقت بات کر لی نا تو دوسرا سوال تھا ہمارے فاتح کے امیر تھے جب پہلا ڈرون حملہ ہوا پہلا ڈرون حملہ ہوا باجوڑ میں اسی ڈرون حملے کے اوپر اسی وقت اس نے قومی اس امیر سے استفادہ دوسرا دوسرا جو سوال تھا جو دوسرا سوال تھا کہ FCR کا متبادل کیا ہمارے پاس کوئی موجود ہے دیکھیں FCR کا متبادل پاکستان کا constitution ہے دستوری پاکستان یہ FCR کا متبادل ہے آپ دستوری پاکستان پر ایکسٹر کر لے وہاں یہ جو جو آپ کی رائے اس پر FCR کا متبادل کیا ہو سکتا ہے کیونکہ اب ایک جماعت شریعہ لوگ کی بات کریے دوسرے جو ہے وہ آئینے پاکستان کی بات کر رہے مگر ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی ہو سکتا ہے کہ وہ فاتا کے لوگ یا فاتا کا جو ایریا ہے علاقہ ہے وہ تیار نہ ہو اس چیز کے لیے دیکھیں میں تو دو چیزیں یہاں پہ ایٹ کروں گا کہ وہ جو میرے وزیرستان والے بھائی نے بات کی ہے کہ یہ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے یہ جب ہم میں بھی جب یہ پنجاب میں انٹر ہوتا ہوں چشمے کے مقام پہ تو میں بھی گاڑی سے اترتا ہوں میں بھی شناختی کارڈ اٹھاتا ہوں اور ایک فرلانگ جاتا ہوں اور تب جا کر ہمیں انٹری ملتی ہے یہ بلکل آپ نے صحیح بات کیا ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے تو اگر یہ رویہ آپ رکھیں گے اگر یہ رویہ آپ رکھیں گے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ماحول بنے گا لیکن ایک اور چیز میں اس میں اٹھ کروں گا کہ میں بلکل میں کم از کم از ایک پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی جماعتوں کو فاتا کے لیے کرنا چاہیے باشمول میری جماعت ہم نے نہیں کیا یہ ایک حقیقت ہے اور ایک ساتھ ہے جو ہمیں ماننا چاہیے رحیم اللہ یوسف علیہ صاحب very briefly fcr کا متبادل دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ چیک پوائنٹ ہیں چیک پوائنٹ پشاور کے اندر بھی ہیں درگئی میں جب ہم جاتے ہیں ہمارے لوگ صوبے کے لوگ ان کی بھی وہاں چیکنگ ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایک جگہ پہ ہے یہ پورے پاکستان میں دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہی پھر میں کہوں گا کہ پاٹا کے عوام کی رائے لینے چاہیے جو قانون ان کی لئے بہتر ہو جو نظام بہتر ہو ان کی رائے لینے چاہیے ایک میں آخری بات کروں گا وہ یہ ہے کہ پاٹا کی جو عبادی ہے وہ پاکستان کا تین فیصد ہے اس کی جو اقتصادی وہ ہے اکانومی وہ ایک اشارے پانچ فیصد ہے اس لیے اس کی اوپر توجہ نہیں دی گئی کہ وہاں کا ایک علاقہ ہے بلکل دور ہے ترقی نہیں ہوئی ان کے ووٹ اتنا اہم نہیں ہے ان کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو خریدنا آسان ہے اس لیے توجہ نہیں دی گئی سیاسی پارٹیوں نے توجہ نہیں دی اور حکومت نے توجہ نہیں دی اس لیے یہ مسائل پر بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدیت پشاور کے نشتر آل سے ہمارا یہ خصوصی پروگرام اور یہاں پر ہم بات کریں فاٹا کے حوالے سے جی میرا جو بنیادی سوال یہ ہے کہ میں خود کو اور جتنے بھی سٹوڈن ہیں فاٹا کے نا انس کو میں کس طرح وہ خود کو کنونس کرے کہ وہ ایک بیوتن پاکستانی بنے اگر وہ دیکھتے ہیں کہ لاہور میں پشاور میں کراچی میں لوگوں کو سہولے چاہے ہیں اور ہمیں ادھر جو ہیں وہ سہولے تھے بالکل نہیں تو میں کس طرح خود کو وہ کنونس کروں گے ہمیں وہ نہیں چاہیے مطلب یہ ہے کہ ہمیں گیس نہیں چاہیے بجلی نہیں چاہیے ہمیں بیسک جو چیز چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں رائٹ ٹو ٹرائل چاہیے جو چیز ہے ہمیں تعلیم چاہیے صحت چاہیے اب بھی اگر آپ ہمارے گاؤں ہیں تو ادھر بچوں کے لیے جب پرائمل سکول تک نہیں ہے سوہ بچے جو ہے نا وہ نکلتے تو اس طرح آپ قانون پڑھ کے کدھر پریکٹس کریں گے وہاں پہ تو کرنے سکتے ہیں یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ اب میں کیا کروں گا میں نے تو ڈگری حاصل کیے کیا کروں گا لیکن جو بنیاری سوال یہ ہے کہ میں خود کو کس طرح کنمنس کروں کہ ہم بیوطن پاکستانی بنے جو بیسک ایشو ہے نا یہی ایشو میں نے شروع میں کہا کہ نہ کوئی بڑا تعلیمی ادارہ نہ کوئی صحت کی فیسلیٹیز نہ ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں کونسی مخلوق رکھا ہوا ہے جو رحملہ صاحب نے کہا کہ اللہ کا غیر ان کو تو غیر ہی سمجھا کیا ہے میں کہتا ہوں کہ ان کو پاکستانی سمجھنا چاہیے اور یہ ہم سے زیادہ پاکستانی ہے اس لیے کہ انہوں نے بغیر تنخواہ کے انہوں نے ہماری بانڈری کو محفوظ رکھا ہے بلکہ صحیح اچھا میں کومنٹس لے لیں میرے خیال ہے جتنے بھی یہاں پر ہیں اب کچھ سوالہ جوابات سے ہٹ کے میرے خیال ہے اب کومنٹس باقی لوگوں کے لے لیں میں صرف کومنٹس کروں گا اور رحم اللہ یوسف زہی سے بھی کومنٹس لوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ جس معاشرے میں یہ تین خوبیاں ہوں گی وہ دنیا پہ راش کرے گا جس معاشرے میں انصاف ہوگا جس معاشرے میں صفائی ہوگی اور جس معاشرے میں امانت کا خیال رکھا جائے گا بدقسمتی سے پاکستان صفائی کے لحاظ سے 124 نمبر پر ہے انصاف کے لحاظ سے تقریباً 30 الہ کیسی سپینڈنگ میں ہیں اور کرپشن کے لحاظ سے ٹاپ ٹین میں ہیں اور سر آپ نے نیٹ میں پڑا ہوگا the most corrupt region in the world is FATA اور سب سے زیادہ نائنصافی بھی FATA میں ہو رہی ہے and FATA belongs to Pakistan تو میں رحم اللہ یوسف زہی سے کمنٹ سنوں گا کہ کیا ہم کبھی دنیا پہ راج کر سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دیکھتے ہوئے اور سن دے میرا خیال ہے آپ کا سوال کیا تھا سوال کس چیز پہ کمنٹ لینا چاہ رہے ہیں سر ہمارے ملک میں نہیں اچھا تین چیزوں میں ہم جو ہے وہ ہم دنیا پہ راج کر سکتے ہیں یا نہیں پہلے اپنے علاقوں پہ تو پوری طرح سے جو ہے وہ کر لیں تو پاکستان پہ راج کریں اچھا جی چلے اچھا کوئی اور کوئی فاتح کا سٹوڈنٹ ہے جو کمنٹ دینا چاہتا ہے جی میرا تعلق جبیسی کے لیے ہوگا وہ جبیسی سے ہے میرا سوال ہے اچھا رحم اللہ یوسف زیدی کے سے میں کرنا چاہتا ہوں میرا کوئسٹن یہ ہے کہ جب ایک بندر نے نسی منڈیلا سے پوچھا کہ آپ رہنما اور سیاستدان میں کیا پرخ کر سکتے ہیں انہوں نے بتایا کیلئے سیاستدان ہوتا ہے وہ اگلے الیکشن کے لیے سوچتا ہے اور جو رہنما ہے وہ احلی نصروں کے لیے سوچتا ہے میرا کوئشن سر سے یہ ہے کہ یہ سیاستدان کیوں نہیں ایکسپ کرتے ہیں کہ ہم رہنما نہیں ہم سیاستدان ہیں یہ صرف اپنی پارٹہ کے لیے نہیں بنے گا یہ نوشریف جو ہے یہ جتے بھی پارٹے ہوگے ہیں یہ اپنی لیے اپنی الیکشن آنے والی دوہزار انیس الیکشن کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اٹارہ کی الیکشن کی کام کر رہے ہیں لیکن کیا آپ اس کا کمنٹس کیا ہے سر یہاں پر دیجئے گا جی میرا تعلق افار بنو سے ہے اور یہاں پر لاسٹ ٹوڈنٹ ہوں سر جی میرا سوال اجمل صاحب سے ہے کہ سر جی ابھی جو تقریباً دو ہفتے پہلے میں دیکھ رہا تھا ایک احبار میں اور پھر یہاں پر میں پہرتہ بھی ہونا مطلب ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اور صوبائی حکومت ہے اس بارے میں بہت سنجیدہ ہے کہ فاٹہ کے مسئلے کا کوئی سہل نکال ہے لیکن میں نے سر جی دیکھا وہاں پر جو ہمارے حانیزم ہیں اور ہمارے جو ملک خان خوانین ہیں وہ سر جی اس بات کے بہت یاد محالف ہے کیونکہ وہ فاٹہ میری فارم نہیں چاہتے اور اس وجہ سے میں کافی کنفیوز ہو جاتا ہوں کیونکہ وہ کیوں فاٹہ میری فارم نہیں چاہتے کیونکہ فاٹہ اتنا بیکوٹ بھی ہے اور میرے حیال میں آج کل اس جدید دور میں تو ہونا چاہیے فاٹہ میری فارم لیکن یہ خان اور ملک اور سپیشلی جی ایک پارٹی بھی ہے ہماری جو آئی فیہ وہ بھی اس بات میں بہت روڑے اٹکاری ہے ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہو جائے سر جلس کے ایک لاسٹ لاسٹ جو ہے وہ اوپر دے دی جی گا جی مائیک وہ پیچھے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو دیشتگردی کو دیکھیں تو دیشتگردی کا جڑ جو ہے وہ الیٹریسی ہے وہ ایڈوکیشن کا ناؤ ہونا ہے لیکن اگر آپ فاٹہ میں دیکھ لیں فاٹہ میں آپ کہتے ہیں کہ یہاں سب سے زیادہ دیشتگردے لیکن ہمارے یہ صاحبان کہہ رہے ہیں کہ چوٹی موٹی انورسٹی تو موجود ہے اور ایڈوکیشن نہیں ہے میں اسٹوڈنٹ کے واسطے پوچھتا ہوں کیا ایک کرول کی عبادی کے لیے ایک انورسٹی یہ کافی ہے آپ سوچ لیں کیا ایک کرول کی عبادی کے لیے ایک انورسٹی کافی ہے تو میں اس شہر سے اختتام کروں گا کہ تم ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا کافلا کہا سے لوٹا ہے مجھے رہ زنوں سے کیا گلا تیری رہ بری کا سوال ہے میرا سوال ہے اجمل وزیر شے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی یہ ہوا ہے ایپی ایس میں یہ واقعہ کہ ان پر مطلب بہت لوگوں کا دل دکا ہے اور بلکہ پوری دنیا کا یہ دل دکا ہوا ہے اگر ایک طرف سوچا جائے تو جو وزیرستان میں ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے جن کے سر نہیں ہے پیر نہیں ہے مطلب بہت بورے حالت میں ہیں تو ان کی بھی مائے ہوتی ہیں ان کو بھی درد مطلب ہوتا ہے تو میرا یہی سوال ہے کہ جب ہم آساوت وزیرستان جاتے ہیں تو ہم سے ایک کارڈ مطلب مانگا جاتا ہے تو اس کا نام ہے اس کارڈ کا نام ہے مطلب وطنی کارڈ اور وہ ہمیں لے جانا ہوتا ہے پھر وہاں پر آرمی کی مطلب وہ ہمیں چیکنگ ہوتی ہے تو یہ کیوں مطلب ماں ہے مطلب یہ تھا جتنے پاکستانی باقش صاحب ہیں ہوتنے وزیرستانی بھی پاکستانی ہیں جی سر جی میرا کوسٹن ہے شوکھت اوسف دعی صاحب سے اور مشتاق صاحب سے کہ پاٹا کے بارے میں سب لوگوں نے بات کی مگر صرف ایک بات پکڑ سکتی ہے کہ جمعیت علمائی اسلام اس کے خلاف ہے اور محمود خان اچغزائی اس کے خلاف ہے سر جی اگر آپ لوگ ہمیں اس کی کاز بتائے کہ کیوں جمعیت علماء اسلام اس کے خلاف ہے اور کیوں محمد خان چکزئی اس کے خلاف ہے سر جی محمد خان کا تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ اس کے خلاف ہو جائے کیوں کہ وہ تو بیسیکلی پاٹا سے ہے نہیں اور دوسرا ہے جمعیت علماء اسلام وہ بھی ہمارے پشتونوں کی بارٹی ہے اگر وہ بھی بیسیکلی مولانا پزرامان بھی پاٹا کے نہیں ہے اگر اس کے بارے میں جو رائے ہے آپ سچ سچ کر بتائے قرآن آپ نے سامنے رکھ لے کہ کیوں محمد خان اس کے خلاف ہے اور کیوں مولانا پزرامان اس کے خلاف ہے تو جو سوال آپ سے کیا گیا تھا ایڈیوکیشن کے حوالے سے اور دوسرا کہ اب اس ساری چیز کو آپ آگے کس طرح سے لے کے چلیں گے آگے پولیٹیکل پارٹیز کا کردار کیا اور اس معاملے کو سمیٹا کس طرح سے جا سکتے ہیں جی انہوں نے سوال کیا تھا کہ پاکستان کیسے دنیا کے اوپر راج کرے گا کیسے ہم آگے بڑھیں گے خاص طور پر فاتح میں انہوں نے کہا تو میرے خیال میں ہمیں دنیا پر راج کرنے کی اس طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے کہ ہم آتیار لے کے اور اسلحہ لے کے اور قبضہ کر لیں ہمیں پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے لیکن ہمیں سائنس میں ہمیں ترقی کرنی چاہیے ہمیں آگے بڑھنا ہے ہماری اکانومی بڑی کمزور ہے یہ بہت ضروری ہے لیکن میں آپ سے کہاں کہ جو دوسری بات انہوں نے کی انہوں نے مثال دی نیسن منڈیلا کی کتنی عظیم شخصیت کی مثال دی جس کی مثالیں لوگ دیتے ہیں لیکن ہمارے ہم بھی جو ہمارے قائدین ہیں ان کی آپ اگر القابات دیکھیں اور خطابات دیکھیں قائد عوام قائد اسلامیہ اور رہبر تحریک شیرشاہ سوری سانی یہ خطابات ہمارے رہنماؤں کو دیے گئے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بڑا اہم سمجھتے ہیں بہت بڑا سمجھتے ہیں البتہ یہ ہے کہ ان کی کارکردے کی اتنی اچھی نہیں ہے تو اگر قائد ملت ہیں قائد عوام ہیں قائد پاکستان ہیں تو ان کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ واقعی وہ اس کے مستحق ہیں مشتاق صاحب جو سوالات آپ سے پوچھے گئے اس کے تناظر میں دو باتیں ذرا کلیر کرنا چاہتا ہوں ایک بات تو یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ان سب کے باوجود فاٹا کے لوگ آج بھی پورے پاکستان سے زیادہ محب وطن ہیں جب موڈی نے دمکیاں دی اور پاکستان بورڈر کے ساتھ فوج لگائی تو فاٹا سے متفقہ واضح ہی کہ ہمیں راستہ دو ہم موڈی کو ٹھیک کر لیں گے یہ سب سے محب وطن ایک ہے دوسری بات دوسری بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ عام فورسز آپ پاکستان نے قربانیاں دی ہیں اور وہاں پہ امن قائم کیا ہے پاک فوج کے امن کو سیاسی جو سٹ اپ ہے اس کو اس کو کام ملانا چاہیے اس امن کے موقع کو اور اس کو ترقی کی اور کوشش کرنی جائے یہ قربانیاں جو ہیں وہ ہماری زائع نہ جائے ہم نے یہ کیا ہے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں سی پیک میں فاٹا کا حق ہے ہم کہتے ہیں ایک ہزار عرب روپے کا پیکنج دیں ہم کہتے ہیں وہاں کے ٹیوبویروں کو سولر سسٹم پہ کر لیں ہم کہتے ہیں وہاں کے منرلز پہ ان کو اختیار دے دیں ہم کہتے ہیں کہ وہاں کے لیے بنیادی انفرسٹرکچر کا پروگرام دے دیں اگر آپ اور مرجر کر لیں اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم فروری کے آخر تک تمام سیاست کو لے کر اسلام آباد کی طرف لانگ مات اور در نہ دیں گے عجمل جو سوالات آپ سے پوچھے گئے یہاں پہ میرے بھائی نے مجھ سے پوچھا اور وہاں پہ وہ میرے بھائی نے پوچھا میں ان کو ایک وہ تسلیح دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پہلے بھی ان کو پتا ہوگا آپ پہلے بھی آواز اٹھائیے اور بڑے زردار طریقے سے اٹھائیے اور اٹھاتا رہوں گا اور انشاءاللہ تعالی وزیرستان کبھی بھی پیچھے نہیں رہے گا آگے ہوگا ان سے تو آپ بلکل بے فکر ہو جائے اب دوسری بات جو میرے بھائی نے کیے کہ جی آپ نے جو کہا میں صرف اتنا کہوں گا کہ جس ملک میں نائنٹی پرسنٹ دیلر ہو اور دس پرسنٹ لیڈر ہو تو اسے آپ کیا توقع رکھیں گے مجھے یہ بتا یعنی یہاں پہ سیسی سیسی بات ہوتی ہے کہ ڈیل کر لو وہ فلانے نے فلانے کے ساتھ ڈیل کر لیا لیڈر اور ڈیلر میں سپیلنگز کا ہیر پھیر ہے ہاں ہاں لیڈر نہیں دیکھیں لیڈر کیا ہوتا ہے یہاں پہ ننسل منڈینا کا مثال دے رہے خدا کا خوف کرو یہاں پہ تو وہ سب سے زیادہ اچھا اور بہتر لیڈر ہے جو اچھا ڈیلر ہو جو اچھی ڈیل کر سکے کہ یعنی کہ اس کو اس کی ٹوپی پہنا دے اور اس کو اس کو ٹوپی پہنا دے یہ آپ کے ملک میں گرون ریالیٹی چل رہی ہے اور پھر آپ ایک بات میری یاد رکھ کہ آپ جیتنے بھی سٹوڈنٹس آپ کے جس جمعہ سے تعلق ہیں میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دوں جب تک آپ لوگ خود یہ فیصلہ نہیں کرے آپ سارے لیڈر ہو آپ سارے لیڈر ہو آپ اپنے آپ کو جب تک لیڈر سامنے نہیں کریں گے صرف جنڈے اٹھائیں گے مردہ بات اور زندہ بات آپ کے نعرے لگائیں گے اور آپ لوگ کو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگائے جائے گا کوئی آپ کو کہیں گا میں آپ کے لیے یہ کروں گا کوئی آپ کو کہیں گا میں آپ کے لیے یہ کروں گا اور آپ ان کے پیچھے لگیں گے آپ کا یہی حال ہوگا اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے سوچ میں تبدیلی لائے آپ سارے لیڈر ہیں آپ ساری بات کر سکتے ہیں اور بائی برت آپ لوگ لیڈر ہیں میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو خوچ بھی کچھ کرنا ہوگا ہمیں اپنے حقوق چین میں ہوں گے دیتا کوئی نہیں ہے پلیٹ میں پیش کر کے شاکت یوسف ری صاحب میں کافی پر امید ہوں کیونکہ جو فاٹا کے ینگسٹرز ہیں وہ اپنے حقوق کے لئے میرے خواہد سے کھڑے ہو چکے ہیں مجھے با امید ہے انشاءاللہ کہ فاٹا کے اندر بہت جل ریفارمزی آئیں گے اور فاٹا ایک بہترین امن کا مرکز بنے گا لیکن ساتھ ساتھ جو میرے بھائی نے ایک دو جماعتوں کا نام لیا وہ تھوڑے سی انہوں نے اشارہ کرتے ہیں ڈیلنگ ہو رہے ہیں انشاءاللہ سیٹل ہو جائے گا معاملہ بھی بہت شکریہ شاکت یوسف زیج صاحب اجمل وزیر خان صاحب مشتاق احمد خان صاحب رہیم اللہ یوسف زیج صاحب اور میں خاص طور پر آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ اتنے اچھے کومنٹس ہی اور اتنے زبردست سوالات کی ہے ہمارے پینل سے جو آج ہمارے ساتھ موجود رہے بہرحال آج کا پروگرام آپ نے دیکھا نشترال پشاور سے ہمارے خصوصی پروگرام تھا اور آج جو پروگرام ہے میں ایک چیز جاتے جاتے ضرور کہنا چاہتا ہوں یہ آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا جو یہاں پر گفتگو ہوئی نہ صرف پینل کے ساتھ جو یہاں پر جو سٹوڈنٹس موجود تھے جو انہوں نے گفتگو کی کہ فاتح جو لوگ ہیں ایک تو یہ کہ یہ سمجھنا چھوڑ دیں کہ یہ غیر سیاسی لوگ ہیں یہ بھی سمجھنا چھوڑ دیں کہ ان لوگوں کو شعور حاصل نہیں ہے یہ دونوں چیزیں ان کے پاس ہیں اور ان پر اعتبار کیا جائے میرا خیال ہے سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو خاص طور پر وفاقی حکومت ہے جو دیگر حکومت ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس طرح سے ان لوگوں پر اعتبار نہیں کرتی اور یہ کرنا بڑا ضروری ہے اور جہاں پر ہم نے اتنے بڑے بڑے پیکجز دیئے ہیں ہم نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو پیکج دیا ہم نے کشمیر کے لئے اسی طرح کے پیکجز دیئے ہیں بلوچستان کے لئے ہم نے پیکج دیا میرا خیال ہے وقت آگیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک سپیشل پیکج کا اعلان کرے جو فاتا کے لوگوں کے لئے ہو اور فاتا کو ایک بات اب لازمی ہے ایک بات یقینی ہے اور یہ سب کے سمجھ میں ہے کہ اب ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا ہمیں اس کی حالت کو یہاں پر جو چیزیں ہیں انہیں تبدیل کرنا ہوگا وہ سیاسی تبدیلی بھی ہے انفرسٹرکچر کی تبدیلی بھی ہے اور یہ چیز فاتا کے لوگ بھی سمجھتے ہیں اور میرا خیال ہے اب یہ جماعتوں کو اور خاص طور پر حکومت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے پشاور کے نشترال سے رحمان نظر کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان